اسلام علیکم میرا موضوع سانویں سطح پر اردو نظمی کی تدریس بغیر تمہید کے میں شروع کرتا ہوں سانویں سطح پر نوی اور دسمی جماعتیں شامل کی جاتی ہیں اس سطح کے طلبہ عموان بارہ سے لے کر چودہ برسکے ہوتے ہیں اس سطح پر لڑکوں اور لڑکیوں کو کافی لسانی سہولت حاصل ہوتی ہے ان کا ذخیرہ الفاظ وسیع ہوتا ہے مجرد تصورات کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور ان کی ذہنی نشنمہ اتنی پختہ ہو جاتی ہے کی الگ الگ خیالات کو یکجہ کر کے وہاں مفہوم اخذ کر سکتے ہیں ان کے تجربات میں بہت سی وسط پیدا ہو جاتی ہے اور ان کے اندر اعتماد نفس پیدا ہو جاتا ہے ان کے خیالات اور جذبات میں ٹھہراؤ نظر آنے لگتا ہے اجتماعی وفاداری کا احساس جلوگر ہونے لگتا ہے آزادی کی بڑھتی ہوئی خواہش اور زیادہ بیدار ہو جاتی ہے اور جنسی اختلافات رونما ہونے لگتے ہیں چنانچہ اس منزل پر لڑکے اور لڑکیوں کو قصے کہانی داستان مشاہیر کے کارنامے بلند کردار شخصتوں کی سماحی حیات تاریخی ناول جوشیلی نظمیں اور ایسی نظمیں فراہم کرنی چاہیے جن سے ان کے جذبات لطیف کی نشنومہ ہو سکے گرز اس منزل پر پہنچتے پہنچتے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کی طالب علم میں مطالع کا ایسا ذوق پیدا ہو جائے تاکہ وہ اسکول کی زندگی کے بعد بھی حصول علم اور مطالع کا سلسلہ جاری رکھے اور اس عادت کو اپنی مزید تعلیم کا ایک مؤثر ذریعہ بنائے اس منزل کے اختتام پر بہت سے لڑکے اور لڑکیوں لڑکے اور لڑکیاں تعلیم سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں ظاہر ہے کسی مجبوری کی وجہ سے وہ تعلیم کا سلسلہ منقطع کرتے ہیں لہٰذا ان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ وہ منتخب عدب پاروں سے لطف اندوز ہو سکیں اور عدیبوں کی تخلیقی نگارشات کے مطالع سے استفادہ کر سکیں اور لسانی اور فکری معاد کے ذریعے عالی منزل کی مہارتوں کی مشکل ذاری رکھ سکیں عدبی اور لسانی مہارتوں کو ترقی دینے کے علاوہ طالب علموں میں صحیح قسم کی رویہ پیدا کرانا بھی زبان کی تعلیم کا مقصد ہوتا ہے لہذا انسانی دوستی رواداری اور قومی احساس کا جذبہ بھی طالب علموں میں پیدا کرانا چاہیے تدریس نظم طلبہ کی شخصیت سازی تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے اس مقصد کے حصول کے لیے اسکول میں بہت سے مضامین پڑھائے جاتے ہیں لیکن اسکول کے نصاب کا اگر امیق نظر سے امیق نظر سے متعلق کیا جائے تو معلوماتی پہلو زیادہ نظر آتے ہیں اور ان اناثیر کے فروغ دینے کا زیادہ احتمام کیا جاتا ہے جن کو ہم شخصیت کے جمالیاتی اور وجدانی پہلو سے تعبیر کرتے ہیں جمالیاتی اور وجدانی پہلو کو فروغ دینے کے لیے اسکول کے اندر شیر و سخن کی تدریس سے بہتر اور کوئی ذریعہ تعلیم اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اسے لیے زبان و عدب کی تعلیم میں شیر و سخن کی تدریس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے نغمہ اور راک سے انسان کو فطری لگاؤ ہوتا ہے کوئی بات جب ہم نصر میں کہتے ہیں تو محسوسات جذبات اور خیالات کا اکس تو نظر آتا ہے لیکن اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جو نظم میں بیان کرنے سے ہوتا ہے نظم میں کہنے سے بات زیادہ موثر ہو جاتی ہے اور سننے والے کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نظم میں موثقی ہوتی ہے اور یہی موثقی سننے والے کی دل پر سب سے پہلے اثر کرتی ہے یہ تو اس قول میں پڑھائے جانے والے تمام مزامین کی اہمیت ہے لیکن تدریس نظم کی اعتبار سے تدریس نظم اس اعتبار سے بھی اہمیت ہے تدریس نظم کی اس اعتبار سے بھی اہمیت ہے کہ تہذیب و تمدن کے فروغ میں اس کا اہم رول ہے نظم پڑھتے وقت طالب علم ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جو تخیل کی دنیا ہوتی ہے جہاں اس کے حصیت فروغ باتی ہے اس کے جذبات کی تربیت ہوتی ہے اور اس کے تمام حواس بیدار ہو جاتے ہیں اور وہ ایک ایسی جادوی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے جو لطف و عملسات کا باعث ہوتی ہے اسکولوں میں شہر و عدب کی تفہیم اسکولوں میں شہر و عدب کی بہتر تعلیم کے سلسلے میں دو بڑی دشواریاں ہیں ایک تو یہ کی طلبہ کے اندر زباندانی کی اہمیت زباندانی کی اہلیت کم ہوتی جا رہی ہے اور دوسرا یہ کی زیادہ تر بنیادی مہارتوں کا بھی فقدان نظر آتا ہے ایسے صورت میں تدریس نظم کا حق ادا ہونا مشکل ہے شکریہ